دو حالتیں دونو حالتیں پیش آتی رہتی ہیں کبھی نعمت تو شکر کریں اور قرب محبوب حاصل کریں شکر کے ذریعے سے اور کبھی مصیبت یا ناموافق حالت پیش آئے کسی بھی قسم کی ناموافق حالت ہو تو صبر کریں تو صبر کے ذریعے سے اپنے محبوب پاک کا قرب حاصل کریں بلائے تیر اور فلک کا ماں ہیں چلانے والا شہ شہاں ہے اس لیے کہ زیر قدم اماں ہے دیگر کوئی مفر نہیں ہے کسی بزرگ نے کیا خوب کہا تھا ہے نا بلائے تیر نتنی بلائے ہیں یہ تیر ہیں اور جس کمان سے یہ تیر نکلتا ہے وہ کیا ہے فلک ہے آسمان ہے وہاں سے یہ سب تیر آ رہے ہیں اور وہ کمان کو چلانے والے کون ہے وہ شہ شہاں ہے شہ شہ شہوں کا جو شہ ہے وہ چلانے والے ہیں چلانے والا شہ شہاں ہے پھر کیسے آپ نے حفاظت کروگے کیا چارہ اکار ہے فرما ہے کہ اسی کے زیر قدم اماں ہے تسلیم و رضا تسلیم و رضا و تفویز اسی کے ذریعے سے یہی ہے یعنی اپنی حفاظت کا سامان یہی ہے امان یہی ہے سامان اور کوئی امان نہیں ہے اور کوئی سامان نہیں ہے اسی کے زیر قدم اماں ہے دیگر کوئی مفر نہیں ہے جو شخص یہ پکا ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ اسی طرح ہم جیں گے زندگی اسی طرح ہم بنایں گے شکر صبر شکر صبر شکر صبر تو قسم و خدا و صدقین میں انشاءاللہ ضرور شامل ہوگا صبر بغزیدن و صدقین شدن صبر اکتیار کرتا ہے جو صدقین میں شمار ہو جاتا ہے موڑا شاہ محمد آمد صاحب اللہ علیہ و درہم اللہ فرماتے تھے فرندہ اڑتا ہے دو بازوں سے فرندے کے اڑنے کے لئے دو بازوں چاہیے کہ نہیں فرندے جس طرح دو بازوں سے اڑتے ہیں بندہ اللہ کی طرف اڑنا چاہے اس کو بھی دو بازوں چاہیے ایک بازوں کا نام شکر ہے دوسرے بازوں کا نام صبر ہے جو شکر کر رہا ہے اور صبر کر رہا ہے دونوں جاری ہیں وہ ہمیشہ اللہ کی طرف اڑ رہا ہے مدارج قرب غیر محدود کی طرف اڑ رہا ہے بشمار مدارج قرب علیہ اس کو حاصل ہو رہے ہیں بابو رہے ہیں